مولانا سمجھ میں آیا تو یہ تو اس کے پاس ہونے کا کیا معنی معاہو کا کیا معنی علامت افتادانی نے بتلایا تھا اس کے پاس ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کو معلوم ہوں مولانا مشاہد ہوں اس کے نزدیک جیسے مولانا منکر اسلام ہے ایک شخص آپ اس کو کیا کہتے ہیں الاسلامو حق اب کہنا تو کلام کلام انکاری لانا چاہیے تھا تاقیدات کے ساتھ لیکن آپ بغیر تاقید کے کلام لاتے ہیں اس لئے کیونکہ اس منکر کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں جن میں وہ غور و فکر کرے تو کیا کر لے اپنے انکار سے رجوع کر لے گا اس پر میں نے بتایا تھا اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کہا الاسلامو حق یہ کیا ہے کلام بغیر تاقید کے حالانکہ یہ تو جملہ اسمیہ ہے اور آپ نے کہا تھا جملہ اسمیہ تاقید کا فائدہ دیتا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تاقید کا فائدہ نہیں دے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ اسمیہ ہمیشہ تاقید پر دلالت نہیں کرتا ہاں اس میں صلاحیت ہوتی ہے تاقید کا فائدہ دینے کی تو جب آپ اعتبار کریں گے تاقید کا تو اس میں تاقید ہوگی اگر آپ اعتبار نہیں کرتے تو اس میں تاقید نہیں ہے بعض علامہ نے کہا معاہو کا اور معنی کیا تھا اسے علامت افتازانی نے رد کیا تھا علامت افتازانی نے معاہو کا کیا معنی کیا کہ اس منکر کو کیا ہو وہ دلائل معلوم ہو مشاہد ہو بعضوں نے کہا معاہو کا یہ معنی کہ وہ دلائل نفس العمر اور واقعے میں موجود ہوں علامت افتازانی کہتے ہیں نہیں بھئی یہ درست نہیں ہے کیونکہ واقعے اور نفس العمر میں ہونے سے لازم نہیں کہ اس کو بھی معلوم ہو اور جب اس کو معلوم نہیں ہوگا تو یہ رجوع نہیں جب رجوع نہیں ہے تو اس منکر کو ہم غیر منکر کے درجے میں بھی نہیں اتار سکتے اور مطن میں ما آیا تھا علامت افتازانی نے بتلایا تھا اس ما سے مراد ہے دلائل دلائل اور شواہد اور بعض علماء نے اس کا معنی عقل کے کیے علامت افتازانی نے اس کو بھی رد کیا اس لیے کہ مطن میں ہے ما انت ام ملہو کیا معنی کیا تھا انہوں نے وہ ایسے دلائل کے جن میں وہ کیا کر لے غور و فکر کر لے اور اگر ما سے مراد عقل ہو تو منکر کے پاس عقل ہو کہ اس عقل میں غور کر لے تو تعملہ ہو آرہے علامت افتازانی کہتے ہیں اگر ما سے مراد عقل ہوتی تو پھر تعملہ ہو نہ کہتے بل تعملہ بھی ہی کہتے عقل میں غور نہیں کیا جاتا عقل کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے غور ہو فکر کیا جاتا ہے لیکن مناسب کے ذریعے بتلا دیا کہ یہ کلام بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ کیا یہ مبنی ہو حضف و ایسال پر تو اصل میں تو یوں ہی تھا ما تعملہ ما ان تعملہ بھی پھر حضف و ایسال ہوا حضف و ایسال کس طرح با کو حضف کر دیا اور اس مجرور کو کیا کر دیا فیل کے ساتھ ملا دیا تو پہلے متعدی تھا بواستہ حرف جر کے اب بغیر واسطہ حرف جر کے آپ نے اس کو کیا کر دیا متعدی کر دیا بھئی یا عقل سے مراد دلائلِ عقلی یا مراد لے لیں مولانا اسی لئے علامت افتاد نے مناسب کے ساتھ ذکر کیا اس کے بعد کہا لحو لا رئیب فیہی لا رئیب فیہی علامت افتادانی نے بتلایا کہ ظاہر کلان یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مثال ہے کس چیز کی منکر غیر منکر بنانے کی مثال ہے اس کے درجے میں اتارنے کی مثال ہے اور اسی لئے تاقید کو ترک کیا گیا لا رئیب فیہی کہا گیا کسی تاقید کو ذکر نہیں ورنہ تو کیا کہنا چاہئے تھا انہو لا رئیب فیہ تاقید کے ساتھ کہنا چاہئے تھا ہے مثال ہے کیا ہے مثال ہے کیونکہ کس کے بعد ذکر ہو رہی ہے قائدے کے بعد ذکر ہو رہی ہے اور کس لفظ کے ساتھ ذکر ہو رہی ہے نحو کے ساتھ اور قائدے کے بعد کس کو ذکر کیا جاتا ہے مثال کو اور نحو کے ساتھ کس کو ذکر کیا جاتا ہے مثال کو تو ظاہر کلام یہ بتلا رہا ہے کہ یہ مثال ہے بھئی مثال ہے لیکن آگے آپ کو بتلائیں گے کہ بہتر ہے اس کو نظیر بنانا نظیر بنانا بہتر ہے وہ آگے وجہ بتلائیں گے اور بتلایا کہ لا ریب فی کس معنی میں ہے کہ لئیس القرآن بمظنط للرعب قرآن جائے گمان نہیں ہے ریب کی یعنی قرآن ریب کرنے کی جگہ نہیں ہے اس میں شک نہیں کرنا چاہیے یہ تعویل کی لا ریب فی کا کیا معنی قرآن میں شک واقع نہیں ہے تو کہتے ہیں بھئی یہ اپنے اصل معنی پر نہیں اصل معنی پر رکھیں گے تو بڑی خرابی لازم آئے گی بلکہ اس میں کیا تعویل کرنا پڑے گی کہ قرآن محل ریب نہیں ہے خرابی یہ لازم آئے گی مولانا کہ جب کہا قرآن میں ریب واقع نہیں ہے اور یہ مثال ہے کس چیز کی مولانا کس کی مثال ہے منکر کو کس کے درجے میں اتا رہا ہے غیر منکر کے درجے میں اور منکر کو غیر منکر کے درجے میں اسی وقت آپ اتار سکتے ہیں جب کلام آپ کا واقع کے مطابق ہو اور اس پر دلائل بھی موجود ہوں تاکہ ان دلائل میں وہ غور و فکر کر کے کیا کر لے اس کا رجوع کرنا بھی ممکن ہو جب رجوع کرنا ممکن ہوگا تو پھر آپ ہم اس منکر کو کس کے درجے میں اتاریں گے غیر منکر جب اس کا رجوع کرنا ہی نہیں ثابت تو پھر اس کو منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتار سکتے ہیں نہیں اتار سکتے بھئی انکار سے رجوع ہی نہیں تو غیر منکر کہاں سے بنائیں گے آپ بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اصل معنی پر اس کو رکھیں تو پھر تو کلام واقعے کے مطابق ہی نہیں ہے جب واقعے کے مطابق نہیں تو اس پر دلائل بھی نہیں موجود جب دلائل نہیں موجود تو منکر اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا جب انکار نہیں کر سکتا رجوع نہیں کر سکتا اس انکار سے تو پھر ہم اس کو غیر منکر کے درجے میں بھی یہ کلام واقع کے مطابق اس لئے نہیں کیا معنی بنتا ہے اس کا کہ قرآن میں ریب واقع ہے حالانکہ قرآن میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ریب کیا شک کیا ہے بھئی تو یہ کلام تو واقع کے مطابق قرآن میں ریب واقع ہے نہیں قرآن میں تو ریب واقع ہے بھئی ہزاروں لوگوں نے ریب اس میں کیا لاکھوں لوگوں نے سمجھ میں ہے تو لہذا تعویل کرنا پڑے گی یوں کہنا پڑے گا کہ قرآن محل ریب نہیں ہے یعنی اس میں شک نہیں کرنا چاہیے اور یہ کلام واقعی کے مطابق ہے واقعی قرآن کے اندر شک نہیں کرنا چاہیے شک نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کا انکار کرتے ہیں مولانا بہت سے لوگ اور وہ کیا کرتے ہیں قرآن تو محل ریب نہیں اس میں شک نہیں کرنا چاہیے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں وہ شک کرتے ہیں کہتے ہیں یہ محل ریب ہے محل ریب ہے تو اب لیک اور یہ کلام واقعے کے مطابق ہوا کہ کلام قرآن محل رہب نہیں اور اس پر دلائل موجود ہے مولانا اور ان دلائل میں اگر وہ غور و فکر کر لے منکر تو کیا کر لے گا رجوع کر لے گا تو اس کا رجوع ممکن ہوا تو اب اس منکر کو بھی کس کے درجے میں اتارنا ممکن ہوا غیر منکر کے درجے میں اتارنا ممکن ہوا علامت افتادانی بتلاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کو نظیر بنایا جائے بھئی نظیر بنایا جائے مثال نہ بنایا جائے ایک ہوتی ہے مثال مولانا اور اس نظیر مثال ممثل لہو کے افراد میں سے ہوتی ہے بھئی اور نظیر ممثل لہو کے افراد سے خارج ہوتی ہے مولانا ضروری ہے کہ وہ اس کے افراد میں سے نہ ہو اور نظیر بنانا دو وجہ سے بہتر ہے مولانا وجہ یہ کہ یہ آگے مصنف فرما رہے ہیں اسی طرح ہیں نفی کے اعتبارات بھی بھئی جیسے کلام مصبت کے اندر خالد ذہن کے سامنے کونسا کلام کیا جاتا تھا ابتدائی اور متردد کے سامنے طلبی اور منکر کے سامنے انکاری یعنی خالد ذہن کے سامنے کوئی تاقید نہ لائی جائے متردد کے سامنے استحساناً تاقید لائی جائے اور منکر کے سامنے وجوباً تاقید لائی جائے تو اسی طرح کہتے ہیں نفی کے بھی اعتبارات ہیں یعنی اگر کلام منفی کسی کے سامنے ذکر کریں تو وہ خالد ذہن ہو تو بغیر تاقید کے لائیں وہ متردد ہو تو استحساناً تاقید کے ساتھ لائیں اور اگر وہ منکر ہو تو پھر کیا کریں وجوباً تاقید کے ساتھ لائیں تو کلام منفی کا ذکر بعد میں آ رہا ہے مولانا کیا ہے معلوم ہوا ماقبل میں کلام مصبت کی بات چل رہی تھی ابھی تک سمجھ میں آیا کلام مصبت کی بات چل رہی تھی لیکن لا رعی بفی یہ تو کلام منفی ہے ماقبل تو جب اس کو نظیر بنا دوگے تو یہ ماقبل میں داخل ہی نہیں یہ تو خارج ہے کیونکہ نظیر کیا ہوتی ہے ممثل لہو کے افراد سے خارج ہوتی ہے یہ تو صرف بات سمجھانے کے لئے ذکر کی گئی ہے ماقبل کے افراد میں سے یہ تو ماقبل سے خارج ہے تو ماقبل میں صرف کس کا ذکر آیا کلام مصبت کا اور آگے کس کا ذکر آیا کلام منفی کا تو نظیر بنانا کیا ہوا بات سمجھ میں آئی بھئی اور دوسری وجہ کہ اس صورت میں ہم تعویل کے بھی محتاج نہیں پہلے تو تعویل کرنا پڑی تھی کہ یوں نہ کہو یہ معنی نہ کرو کلام کا کہ قرآن میں جن سے رہب ہی نہیں ہے رہب واقعی نہیں ہے بلکہ یوں کہو کہ قرآن محل رہب تعویل کرنا پڑی تھی کہتے ہیں تعویل کی ضرورت بھی نہیں بلکہ یہ کس معنی میں ہے اسی معنی میں قرآن میں جن سے رہب ہی نہیں ہے اسی معنی میں رکھنا پڑے گا تو تعویل سے بھی بچ جائیں گے مالانا کیا ہے تعویل سے بھی بچ جائیں گے تو دیکھو قرآن میں رہب تو ہے لیکن اس رہب کو عادم رہب کے درجے میں اتار دیا گیا اس لیے کہ ایسے دلائل موجود ہیں جو اس رہب کو کیا کر دیتے ہیں زائل کر دیتے ہیں نظیر بنا رہا ہوں مالانا قرآن میں رہب ہے لیکن اس رہب واقع ہے لیکن اس رہب کو کس کے درجے میں اتار دیا گیا آدم ریپ کے درجے میں اتار لیا گیا کس وجہ سے کیونکہ ایسے دلائل موجود ہیں جو اس ریپ کو کیا کر دیتے ہیں زائل کر دیتے ہیں اسی طرح اس منکر کو بھی غیر منکر کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے یعنی اس کے انکار کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے آدم انکار کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے کیونکہ ایسے دلائل اس کے پاس ہوتے ہیں جن میں وہ غور و فکر کرے تو اپنے انکار سے کیا کر لے تو جیسے وہاں دلائل کی وجہ سے مولانا کیا کرتا ہے ایسے دلائل موجود ہیں جو اس کے انکار کو کیا کر دیتے ہیں زائل کر دیتے ہیں تو ہم اس کے انکار کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں آدم انکار کے درجے میں اسی طرح یہاں پر بھی مولانا وجود شیعہ کو یعنی ریب کو کس کے درجے میں اتار لیا گیا آدم ریب کے درجے میں اتار لیا گیا کیوں اتارا گیا کیونکہ یہاں ایسے دلائل موجود ہیں جو اس ریپ کی کیا کر دیتے ہیں اس ریپ کو زائل کر دیتے ہیں سمجھ میں آیا تو یہ اس کی نظیر ہوئی کیا ہوئی جیسے وہاں دلائل کی وجہ سے ایک چیز کو آدم کے درجے میں اتار ریا یہاں بھی ایک چیز کو دلائل کی وجہ سے کس کے درجے میں اتار ریا اور مثال نہیں کیونکہ مثال تو تب بنے گی کہ یہ کلام منکر کے ساتھ میں ہو بھئی مثال کب بنے گی منکر کو غیر منکر کے درجے میں تب ہی اتارا جاتا نا جب یہ لارائی بفی کس سے کہا جاتا کسی منکر سے کلام ہوتا منکرین سے کلام ہوتا لیکن اس کو عام رکھو مرانا عام کلام ہے چاہے خالص ذہن ہو چاہے متردد ہو چاہے منکر ہو ہر اج سے یہ کلام ہو سکتا ہے اور اس تو جب یہاں مرانا مخاطب منکر ہے ہی نہیں یہ تو کلام کیسا ہے عام ہے بھئی منکر کو غیر منکر کے درجے میں تب ہی اتاریں گے نا جب آپ کا مخاطب کیا ہو منکر ہے تو اس کو اگر آپ کے سامنے منکر ہے ہی نہیں مرانا وہ مخاطب ہی نہیں آپ کا تو منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتارنا ہے نہیں تو یہاں پر بھی منکر کو غیر منکر کے درجے میں اتارنا ہے ہی نہیں کیونکہ یہاں پر مخاطب منکر ہے ہی تو یہ معلوم ہوئی اس کے افراد میں سے نہیں بلکہ کیا ہے خارج ہے بھئی سب کو بات سمجھ میں آگئی تو اسناد مولانا آپ نے پڑھا کہ مطلقاً چاہے انشائی ہو یا اخباری ہو یا تو وہ حقیقت عقلیہ ہوگا یا وہ مجاز عقلی ہوگا مجاز عقلی بھئی فیل دو قسم پر ہے فیل معروف اور فیل مجبول فیل معروف کو وضع کیا گیا ہے کہ اس کا اسناد کس کی طرف کیا جائے فائل کی طرف اور فیل مجبول کو وضع کیا گیا ہے کہ اس کا اسناد کس کی طرف ہو نائف فائل کی طرف ہو تو فیل معروف کا اسناد فائل کی طرف اور فیل مجبول کا اسناد نائف فائل کی طرف ہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں حقیقت عقلیہ فیل معروف کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے فائل کے لئے اور اسناد بھی فائل ہی کی طرف ہو تو اس کو کیا کہیں گے حقیقتِ عقلیہ فعلِ مجھول کو وضع کیا گیا ہے کہ اس کا اصناد کس کی طرف ہو یعنی وہ جو مفہول تھا پہلے مفہول کی طرف ہو اور اس کا اصناد کیا بھی مفہول ہی کی طرف جائے تو پھر یہ کیا کہلاتا ہے حقیقتِ عقلیہ کہلاتا ہے اور اگر ان کا اصناد ملانا فعلِ معروف کا اصناد فائل کی طرف نہ ہو بلکہ آپ زمانے کی طرف کر دیں یا مصدر کی طرف کر دیں یا مکان کی طرف کر دیں یا سبب کی کر دیں تو یہ کیا ہے مجازِ عقلی ہے کیونکہ اصناد ماہواللہو کی طرف نہیں کیا آپ نے بلکہ کس کی طرف کیا ہے غیرِ ماہواللہو کی طرف کیا ہے اسی طرح فعلِ مجھول کا اصناد نائف فائل کے بجائے مصدر کی طرف یا زمانے یا مکان کی طرف یا سبب کی طرف کر دیں تو یہ اتناد ہے فیل کا کس کی طرف غیر ماہ ہوا لہو کی طرف تو یہ کیا کہلائے گا مجاز عقلی کہلائے گا مجاز عقلی کہلائے گا تو فیل معروف کا وضع کیا گیا ہے کہ اس کا اتناد فائل کی طرف ہو تو فائل اس کا اپنا ہے فائل اس کا اپنا ہے یہ یوں کو یہ فیل اس کا اپنا ہے ضربہ زیدن عمرن پٹائی کرنے والا کون زید ہے اور آپ نے بھی جملے میں ضربہ کے اتناد کس کی طرف کیا زید ہی کی طرف کیا تو یہ ضرب کس کا وصف ہے بھئی زید کا یہ ضرب لگانا کس کا وصف ہے اور آپ نے اس وصف کو ثابت بھی کس کے لئے کیا زید ہی کے لئے کیا تو یہ ضرب جو ہے زاربیت یہ زاربیت وصف ہے زید کیا اور آپ نے اسناد بھی کس کی طرف کیا زید ہی کی طرف یہ کیا ہے حقیقت ہے عقلیہ یہ عمرنہ اور پٹائی ہوئی کس کی عمر کی اور آپ کہتے ہیں زوربہ عمرن تو مضروبیت وصف تھا کس کا عمر کا اور آپ نے اس کو ثابت بھی کس کے لئے کیا اسناد بھی کس کی طرف کیا عمر ہی کی طرف تو یہ اسناد ہوا کس کی طرف ما ہوا لہو اس چیز کی طرف کہ یہ فیل اس کا اپنا ہے یہ فیل اس کا یہ فیل اس کا اپنا وصف ہے اسی کی طرف کی پھر اس کے بعد مولانا علامت افتادانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصنف نے منہ حقیقتن عقلیتن کہا ومنہ مجازن عقلیتن کہا یہ نہیں کہا کہ اسناد امہ حقیقتن و امہ مجازن حصر نہیں کیا جیسے کہ علامت سکاکی نے کیا ہے وجہ یہ کہ علامت سکاکی کے نزدیک اسناد بند ہے یا تو وہ حقیقتن عقلیتن ہوگا یا وہ مجازن ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اسناد جو نہ حقیقتن عقلیتن ہو اور نہ مجازن لیکن مصنف کے نزدیک چونکہ ہر اسناد کا حقیقتن عقلیتن یا مجازن عقلیتن ہونا ضروری نہیں ایسا اسناد بھی ہو سکتا ہے جو نہ حقیقتن عقلیتن ہو اور نہ مجازن اسی لئے انہوں نے منہو کے ساتھ ذکر کیا کہ بعض اسناد وہ حقیقتن عقلیتن ہیں ایسے ہیں جو نہ حقیقت اقلیاں ہیں اور نہ مجازے اقلی ہیں کیوں کیوں کہ انہوں علامت سکاکی نے کیا کہا تھا حقیقت اقلیاں کس کو کہتے ہیں کہ وہ اسناد کرنا ہے کسی چیز کا اور مصنف نے کیا کہا حقیقت اقلیاں کس کو کہتے ہیں وہ اسناد کرنا ہے فیل کا یا معنی معلوم ہوا علامت سکاکی کے نزدیک مسند عام ہے کوئی بھی چیز ہو فیل ہو معنی فیل ہو یا ان کے علاوہ ہو جبکہ مصنف کے نزدیک مسند کا فیل یا معنی فیل ہو نا معلوم ہوا جہاں مسند فیل یا معنی فیل نہیں تو وہ حقیقت اقلیاں یا مجاز اقلی سمجھ میں آیا بھئی تو ان کے نزدیک علامت سکاکی کے نزدیک بھئی دیکھو میں نے کہا قام زیدن یہاں پر مسند کون ہے قام اور مسند لے کون زید تو مصنف کے نزدیک مسند فیل یا معنی فیل ہوگا تو پھر یہ کیا کہلائے گا حقیقت اقلی یا مجاز لیکن اس کے بجائے اگر مسند فیل یا معنی فیل نہیں ہوتا مثلا میں نے کہا الحیوان جسم تو یہاں پر الحیوان مبتدہ ہے جسم اس کی خبر الحیوان مسند اور جسم کیا ہے مسند اور مسند کیا ہے مسند کیا ہے نہ یہ فیل ہے اور نہ معنی فیل ہے تو نہ یہ حقیقت اقلیہ ہے ان کے نزدیک اور نہ مجازے کیونکہ حقیقت اقلیہ اور مجازے اقلی دونوں کے اندر مسند کا فیل یا معنی فیل ہونا ضروری ہے بھئی یہاں چار صورتیں بنتی ہیں دو چیزیں یاد رکھو ایک ہے واقع ایک ہے اعتقاد تو متقلم جو کلام کرتا ہے یا تو وہ دونوں کے مطابق ہوگا واقع کی بھی مطابق ہوگا اور اعتقاد کے بھی مطابق یا دونوں کے ساتھ مطابقت نہیں ہوگی واقع کے مطابق بھی نہیں اور اعتقاد کے مطابق بھی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مطابق اعتقاد ہوگی واقع کے تو مطابق ہوگا لیکن اعتقاد کے مطابق یا واقع کے مطابق تو نہیں ہوگا لیکن اعتقاد کے تو کل کتنی صورتیں بنی چار صورتیں بنی دون میں اعتقاد کے ساتھ مطابقت ہے اور دون میں واقع کے ساتھ مطابقت ہے تو انہوں نے تاریخ کی کہ حقیقت اقلیہ کس کو کہتے ہیں اسناد فیل کا یا معنی فیل کا کس کی طرف الہ ماہ ہوا لہو الہ ماہ ہوا لہو کی طرف فیل یا معنی فیل کا اسناد ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے حقیقت اب یہ اسناد جو کیا ماہ ہوا لہو کہ فیل اس کا وصف ہو فیل اس چیز کا کیا ہو وصف ہو یہ واقع کے اعتبار سے ہے یا متقلم کے اعتبار سے تو مصنف نے بتلایا متقلم کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے عند المتقلم کس الہ ماہ ہو یہ فیل کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف ماہ ہوا لہو کی طرف تو یہ ماہ ہوا لہو واقع میں ہے یا کس کے نزدیک ہے متقلم کے بطلہ ہے متقلم کے نزدیک یعنی متقلم کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ فیل کا اسناد کس کی طرف کر رہا ہے ماہ ہوا لہو کی طرف متقلم کا کیا اعتقاد ہے کہ میں فیل کا اعتقاد کس کی طرف کر رہا ہوں یا معنی ہے فیل کا ماہوالہو کی طرف یہ فیل ہے بھی اسی کا جس کی طرف میں اعتقاد کر رہا ہوں تو اس میں وہ دو صورتیں داخل ہو گئیں جن میں اعتقاد کے ساتھ مطابقت تھی متقلم کے نزدیک یعنی اس کا یہ اعتقاد ہے کہ میں اعتقاد کس کی طرف کر رہا ہوں ماہوالہو کی طرف کر رہا ہوں غیرہ ماہوالہو کی طرف نہیں کر رہا تو وہ دو صورتیں داخل ہو گئیں جن میں کیا تھا اعتقاد کی ساتھ مطابقت تھی تو کتنی صورتیں باقی رہ گئیں دو صورتیں جن میں واقع کے ساتھ اعتقاد کے ساتھ مطابقت کی دو صورتیں کون سی تھیں واقع کے بھی مطابق ہو اور اعتقاد کے بھی دوسرا واقع کے مطابق تو نہ ہو لیکن اعتقاد کے مطابق ہو تو یہ دونوں صورتیں داخل ہوئیں تو متقلم یہ اعتقاد کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اسناد کس کی طرف کر رہا ہوں ماہو اللہو کی طرف کر رہا ہوں یہ فیل اسی کا وصف ہے میں جس کی طرف اس کا اسناد کر رہا ہوں متعلق بقولہی لہو یہ متعلق ہے مالانا اللہو کے ساتھ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہو کیا ہے ظرف مستقر اور عند المتقلم یہ کیا ہے اس کے لئے ظرف لغو ہے سمجھ میں آیا بھئی بات سمجھ میں آگئی تھی کل کہ ظرف مستقر اصل میں کیا تھا ہوا لہو ہوا ثابتن لہو تو ثابتن عامل تھا لہو کے اندر ثابتن کو حضب کیا اور لہو کو اس کی جگہ رکھ دیا تو اب اس نے اس کی جگہ قرار پکڑ لیا مالانا تو یہ کیا ہوا ظرف مستقر جب اس کی جگہ قرار پکڑ لیا تو جو عمل وہ کر رہا تھا وہی سارے عمل اب یہ بھی کرے گا وہ ایک فائل کو رفع دے رہا تھا ضمیر کو اب وہ ضمیر اس کے اندر چھوپ گئی تو اب اس ضمیر کو رفع کون دے گا پہلے ثابتن دے رہا تھا اب کون رفع دے گا یہ لہو رفع دے گا اور پہلے وہی ثابتن عند المتقلم کے اندر بھی عامل تھا لیکن اب اس عند المتقلم ظرف کے اندر عامل کون لہو عامل ہے کون عامل ہے لہو تو لہو کا اپنا عامل محضوف تو یہ ہے ظرف مستقر اور عند المتقلم میں عامل کون ہوا لہو تو یہ کیا ہوا ظرف لغ ہوا وَبِهَادَ اور اس کے سکیب کے ساتھ داخلہ فی ہی داخل ہو گیا محلانا اس کے اندر کون مَا يُطَابِقُ الْاِعْتِقَادَ دُونَ الْوَاقِعِ وہ جو مطابق ہو اعتقاد کے نہ کہ واقع تو اعتقاد کے مطابق کتنی صورتیں تھیں دو صورتیں وہ دونوں داخل ہوئیں فِي ظاہری کس میں ظاہر میں یعنی متقلم کے ظاہر فِي ظاہری حالی ہی متقلم کے ظاہر حال میں اس سے باقی دو صورتیں بھی داخل ہو گئیں باقی دو صورتیں بھی داخل ہو گئیں عند المتقلم سے داخل ہوئیں تھیں وہ صورتیں جو اعتقاد کے اس کے مطابق ہیں لیکن واقع کے مطابق نہیں اور فِي ظاہر سے کونسی باقی دو صورتیں بھی اس میں داخل ہوئیں تو یہ چاروں صورتیں اس میں آگئیں بھئی چاروں کس طرح چاروں صورتیں آئیں دیکھو بھئی چار صورتیں یہ ہیں ایک صورت مولانا مومن کہتا ہے اَنبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَ اللَّهُ نَسْتَ بَقْلَ اللَّهُ نَسْتَ بَقْلَ ترجمہ اس کا کیا کر لیں بھئی اردو میں میں نے بتلایا اللہ نے سبزہ اگایا یوں کرنے ذرا مناسب بن جاتا ہے اردو میں اللہ نے سبزہ اگایا اب یہ کلام واقع کے بھی مطابق ہے اور مومن کہہ رہا ہے اس لئے اس کے اعتقاد کے بھی مطابق ہے دوسری صورت مولانا کافر کہتا ہے اَنبَتَ الرَّبِعُ الْبَقْلَ بَحَارْ اللہ نے سبزہ اگایا اب یہ بات واقع کے مطابق تو نہیں لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق ہے تو یہ دو صورتیں عِندَ الْمُتَقَلِّمُ کی قید سے داخل ہو گئی تھیں کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں اعتقاد کے مطابق ہیں اور مصنف نے بھی یہی کہا کہ مَا کی اسناد مَا ہُوَ لَهُو کی طرف ہو کس کے نزدیک متقلم کے یعنی اس کے اعتقاد کے مطابق تیسی صورت مولانا مُعتَزِلی کہتا ہے مُعتَزِلہ کا کیا مذہب ہے کہ افعال اختیاریہ کا خالق بندہ خود ہے بھئی اور اہلِ سنت والجماعت کا کیا مذہب ہے کہ تمام افعال کے خالق اللہ تعالی ہیں بھئی اب وہ مُعتَزِلی اپنے مذہب کو آپ سے چھپانا چاہتا ہے چنانچہ آپ کے سامنے آ کر وہ کہتا ہے خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَ الْأَفْعَالَ قُلَّهَا اللہ نے تمام افعال کو پیدا کیا اب یہ بات واقعج ہے تو مطابق ہے لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں لیکن اس کا ظاہرِ حال کیا بطل آرہا ہے متقلم کا کہ وہ اثناث ماہواللہو کی طرف کر رہا ہے یا غیرِ ماہواللہو کی طرف جے ماہواللہو کی طرف کر رہا ہے اس کا ظاہر ہے وہ تو چھپا رہا ہے آپ سے اس نے کوئی بتایا آپ کو کہ میں مُعتَزِلی ہوں نہیں اس کا ظاہرِ حال یہ بطل آرہا ہے کہ وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے ماہواللہو جس کا فیل ہے اسی کی طرف اس کی نسبت بھی اور یہ افعال کا پیدا کرنا کس کا فیل ہے اللہ تعالیٰ کا اور وہ اسناد بھی کس کی طرف کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہے سمجھ میں ہے تو اب یہ بات اس کے اعتقاد کے مطابق تو نہیں لیکن واقعے کے مطابق ہے اور متقلم کا ظاہر حال کیا بتلا رہا ہے کہ اسناد وہ ماہواللہو کی طرف کر رہا ہے یا غیر ماہواللہو کی طرف ماہواللہو کی طرف کر رہا ہے تو یہ صورت بھی اس کے اندر فیل ظاہر کی قید سے داخل ہو گئی اسی طرح چوتھی صورت ہے والا نا آگے مطن میں آ رہا ہے جاہ زیدن آپ نے کیا کہا زید آیا اور آپ کو پتا ہے کہ زید نہیں آیا زید آیا نہیں ایک شخص اپنی طرف سے جھوٹی خبر دوسرے کو دیتا ہے کہ زید آ گیا زید کیا ہے آ گیا آپ جھوٹی خبر دے رہا ہے اب آپ بتلائیے یہ مجیعت کا فیل زید کرتا ہے یا نہیں کرتا والا نا بھئی فیل حال تو نہیں ہے لیکن ویسے کرتا ہے یا نہیں کرتا مجیعت کا فیل وہ سر انجام دیتا ہے تو آپ متقلم آپ سے جھوٹ بور رہا ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے تو اب جب اس نے کہا جا از زیدن تو اس کا ظاہر حال کیا بتلا رہا ہے کہ وہ اسناس فیل کا ماہوالہو کی طرف کر رہے یا غیر ماہوالہو کی طرف کر رہے ماہوالہو آپ تو یہی سمجھیں گے کہ زید کیا ہے آ گیا ہے سمجھ میں آیا تو اب یہ کلام نہ اس کے اعتقاد کے مطابق ہے نہ واقعے کے مطابق ہے لیکن اس کا ظاہر حال یہ بتلا رہا ہے کہ وہ اسنات فیل کا کس کی طرف کر رہا ہے ماہو اللہو کی طرف کر رہا ہے سمجھ میں آیا ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ زید نہیں آیا پھر وہ آپ سے کہہ رہا ہے کیا کہ زید آ گیا ہے زید آ گیا ہے پھر وہ الگ صورت بنے گی اس کا ذکر نہیں مالانا یہاں تو آپ کو پتہ نہیں ہے صرف متقلم کو پتہ ہے کہ زید نہیں آیا لیکن پھر وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے زید آ گیا جب اس نے آپ سے کہا جا از زیدن تو آپ اس کے ظاہر حال سے کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسنات کس کی طرف کر رہا ہے ماہو اللہو ہی کی طرف کر رہا ہے غیر ماہو اللہو کی طرف کیونکہ یہ جا اکا فیل قائم بھی کس کے ساتھ ہوتا ہے زید کے ساتھ مجیعت قائم بھی ہوتی ہے یہ اس کا وصف بنتی ہے سمجھ میں آیا کیسے داخل ہوئے باقی دو فی الظاہر کی قید سے فی الظاہری وہو ایزن ایزن متعلق بقولہی لہو یہ بھی مولانا ماتن کے قول لہو جو گزرا اسی کے ساتھ متعلق ہے یعنی یہ بھی اس کے لئے ظرف لغو ہے وبہی یدخلو فیہما لا يطابق لعتقادہ اور اس قید سے مولانا داخل ہو جائے گا اس میں وہ صورت بھی جو اعتقاد کے مطابق نہ ہو پہلے دو صورتیں تھیں جو اعتقاد کے مطابق وہ عیند المتقلم کی قید سے داخل ہوئیں اور وہ دو صورتیں جو اعتقاد کے مطابق نہیں وہ کس سے داخل ہوئیں فی الظاہر سے ظاہر کی قید سے والمانا مانا یہ ہے مالانا کہ کلام کا کہ اسناد الفعلی او ماناہو الہ ما یقون الہ ما یقون ہوا لہو کہ فعل یا مانا فعل کا اسناد ہو حقیقت مانا بیان کریں پورا مالانا حقیقت ایک لیا کہ الہ ما یقون ہوا لہو اس چیز کی طرف کہ وہ فعل لہو اس کا اپنا ہو اسناد کرنا کس کا فعل کا یا مانا ہے فعل کا اس چیز کی طرف کہ وہ فعل اس کا اپنا ہو میں نے کہا جا از زیدن تو یہ مجیعت کس کا فعل ہے زید کا اپنا فعل ہے سمجھ میں آیا تو اس چیز کی طرف ہوا لہو کہ وہ فعل اس کا ہو یعنی اس کا وصف ہو عند المتقلم کس کے نزدیک متقلم کے نزدیک فی ما ہونا چاہیے مالانا فی ہا درست نہیں ہے بھئی یہ کتابت کی غلطی ہے فی ما یفهم من ظاہری حالی ہی وہ جو سمجھا جاتا جاتا ہے اس کے ظاہر حال سے کس سے سمجھ میں آتا ہے جے بھئی فی ظاہر کا مانا بیان کر دیا مانا کہ اس سے جو سمجھ میں آیا متقلم کے ظاہرے متقلم کے ظاہرے حال نے کیا بتلایا تھا آپ کو کہ وہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف کر رہے یا غیر ما ہوا لہو کی طرف اس کے ظاہرے حال سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اسناد کس کی طرف کر رہا ہے ما ہوا لہو کی طرف کر رہے اگر چھے وہ واقعہ میں خذب کیوں نہ ہو لیکن ظاہر تو یہ بتلا رہا ہے کہ وہ کس کی طرف کر رہا ہے ماہوالہو کی طرف بھئی یہ کیوں یہ کیوں سمجھ میں آتا ہے کہتے ہیں وَذَالِكَ بِأَن لَّا يَنصِبَ قَرِينَةً دَالَّةً عَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ فِي اعتقادِهِ اور وہ اس طرح بہئی صورت کہ وہ نصب نہیں کرتا کوئی ایسا قرینہ جو دلالت کر رہا ہو کہ یہ غیر ماہوالہو ہے فِي اعتقادِهِ اس کے اعتقاد میں بھئی اس نے کیا کہا مولانا موتذیلی نے کیا کہا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَ الْأَفْعَالَ قُلَّهَا اللہ نے تمام افعال کو پیدا کیا ہے کیا اس نے کوئی قرینہ قائم کیا جس سے پتا چلتا کہ یہ اس کا اعتقاد نہیں ہے جے اس نے تو کوئی ایسی بات کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا جس سے آپ کو پتا چلتا کہ یہ جو زبان میں کہہ رہا ہے یہ اس کے دل میں نہیں ہے ظاہرِ حال نے تو یہی بتلایا کہ وہ کس کی طرف کر رہا ہے الہ ماہ ہوا کوئی ایسا قرینہ نہیں جو ہمیں بتلا دیتا کہ یہ اس ناد ماہ ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہے غیرِ ماہ ہوا اسی طرح جب اس نے آپ کے سامنے کہا جا عزیدون تو اس نے کوئی قرینہ قائم نہیں کیا جس سے پتا چلتا کہ زہد آیا نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ اس کا اعتقاد نہیں ظاہرِ حال تو یہی بتلا آتا ہے کہ وہ اس ناد کس کی طرف کر رہا ہے ماہ ہوا لہو کی طرف کر رہا ہے وَذَلِكَ اور یہ بین صورت ہے کہ وہ قائم نہیں کرتا کوئی ایسا قرینہ جو دلالت کر رہا ہو وَعَلَىٰ أَنَّهُ غَيْرُ مَا هُوَ لَهُ کہ یہ جو کون ہے موسنا دلے ہے یہ غیرِ ماہ ہوا لہو ہے فِي اعتقاد ہی اس کے اعتقاد میں وَمَانَا كُونِهِ لَهُ اَنَّ مَانَا هُو قَائِمٌ بِهِ اور اس کے لئے ہونے کا کیا معنی کہ یہ فیل اس کا اپنا ہو اوپر آیا تھا مطل میں یا نہیں بھئی ماہ ہوا لہو اس چیز کی طرف کہ فیل اس کا یا معنی فیل اس کا یہ اپنا ہونے کا کیا معنی کہتے ہیں اپنا ہونے کا یہ معنی کہ یہ فیل اس کے ساتھ قائم ہو مولانا زَرَبَ زَعِدٌ عَمْرَن یہ زرب کس کے ساتھ قائم ہے زید کے زید ہے تو یہ زرب ہے زید نہیں تو یہ زرب بھی نہیں یہ مولانا زُرِبَ عَمْرٌ یہ زورِبَ کس کے ساتھ قائم ہے کس پر واقع ہوئی ہے عمر پر عمر ہے تو یہ مضروبیت ہے عمر نہیں تو مضروبیت بھی تو مضروبیت وصف ہے کس کا اور ذاربیت وصف ہے کس کا زید کا یہ معنی ہے کہ اس کا اپنا ہونے کا یہ معنی ہے کہ انہو قائم ان بھی کیے اس کے ساتھ قائم ہے و وصف لہو اور اس کا وصف ہے وحقہ ان یسند الیہی اور حق یہ ہے کہ اس کا اثنات اسی کی طرف کیا جائے کیونکہ جب یہ اسی کا وصف ہے تو حق یہ ہے کہ اسی کی طرف سواء انکان مخلوقا للہ تعالی او لغیرہ برابر ہے کہ چاہے یہ فعل مخلوق ہو اللہ کے لئے یعنی اللہ اس کے خالق ہو او لغیرہ یا کس کے لئے مخلوق ہو غیر اللہ کے لئے یعنی غیر اللہ اس کا کیا ہو خالق ہو تو یہ مرنہ اشارہ کر دیا مذہب موتزلہ کی طرف بھی سمجھ میں آیا چاہے وہ مخلوق اللہ اس کے خالق ہو میں نے بتلایا تھا بھئی موتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے بھئی گمراہ فرقہ اور ابتدائے اسلام کے زمانے میں بھئی دوسری صدی کے آخر میں آیا جب اسلامی فلسفہ جو ہے فلسفے کی علم جو ہے پھیلتا چلا گیا مسلمانوں میں بھئی تو فلسفہ آیا اور منطق آہستہ آہستہ آئی اور اتنی پھیل گئیں اتنی زیادہ پھیل گئیں کہ ان موتزلہ نے منطق اور فلسفہ کوئی اصل ٹھہرا لیا اور قرآن اور حدیث کو اس کے تابع کر دیا منطق اور فلسفہ میں کوئی بات آتی اس کو اٹل سمجھتے تھے اس میں کوئی تابع نہیں کرتے تھے کہ ایسا تو قطعی طور پر ہے قرآن اور حدیث کا جہاں ان سے ٹکراؤ آتا تھا تو وہ قرآن اور حدیث میں تابع کرتے تھے لیکن منطق اور فلسفہ کے قوانین کو کیا سمجھتے تھے اٹل سمجھتے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن اور حدیث کی بات کو اٹل سمجھا جائے اور منطق اور فلسفہ میں کیا کی جائے اس کے مطابق تبدیلی کی جائے لیکن وہ احسانی کرتے تھے وہ سمجھتے تھے منطق اور فلسفہ کے قوانین کیا ہیں اٹل ہیں تو یہ سارے بڑے بڑے علامات ہیں مالانا اس میں بڑے لیکن گمراہ ہو گئے تو کسرت علم کی وجہ سے یہ گمراہ کس وجہ سے ہوئے تو کبھی کبھار کسرت علم بھی گمراہی کا سبب بن جائے کرتی ہے چنانچہ میں نے آپ کو بتلایا تھا پہلے بھی کہ منطق اور فلسفہ میں ہے کہ زمین کے گرد ایک قرہ نار ہے ایک آگ کا قرہ ہے دائرہ گولہ ہے اس دائرے میں سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی تو چنانچہ جب میعراج کا ذکر آتا ہے تو میعراج کے وہ میعراج جسمانی کو نہیں مانتے بلکہ کس کو مانتے ہیں وہاں تعویل کرتے ہیں فوراں کیوں کہتے ہیں بھئی میعراج جسمانی ممکن ہی نہیں ہے اس لیے کہ زمین کی گرد ایک قرہ نار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آسمانوں پر جائیں گے تو اس قرہ نار میں سے تو گزرنا پڑے گا اس کے بغیر کو ممکن ہی نہیں جب گزرنا پڑے گا اس میں سے تو جسم گزر نہیں سکتا جو بھی جسم گزرے گا وہ آگ کیا کر دے گی اس کو جلا دے گی ختم کر دے گی معلوم وہ جسمانی میعراج نہیں ہوئی بلکہ میعراج کون سی تھی روحان صرف روحانی تھی جبکہ اہل سنت وال جماعت کیا کہتے ہیں میعراج جسمانی تھی اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دی آپ دیکھتے ہیں خلاباز جا رہے ہیں خلا میں اور آ رہے ہیں کوئی قرآن نار نہیں ہے مولانا کسی کو جلایا نہیں سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں بھئی معلوم ہوا کہ فلسفہ کے قوانین اٹل نہیں مولانا کسی لیکن انہوں نے ان کو کیا سمجھ لیا تھا اٹل سمجھ لیا تھا اسی طرح مولانا ان کا عقیدہ یہ تھا معتزلہ کا کہ بندے کے افعال اختیاریہ جو ہیں ان کا خالق بندہ خود ہے اہل سنت والجماعت تو یہ کہتے ہیں مولانا تمام افعال کے خالق کون اللہ تعالیٰ بندہ کاسب ہے خالق نہیں خالق اللہ البتہ کاسب کون بندہ جبکہ معتزلہ کہتے ہیں نہیں خالق بھی بندہ ہے کیوں دلیل دیتے ہیں مولانا دلائل دیتے ہیں یہ بڑے علم تھا ان لوگوں کے پا کہتے ہیں دیکھو اگر بندے کے افعال دو قسم پر ہیں اگر آپ افعال کا خالق اللہ کو مانتے ہیں بندے کے افعال اختیاریہ کو آ تو بندے کے افعال تو افعال خیر بھی ہیں اور افعال شر بھی ہیں اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے تو اگر ہم ان افعال کا خالق اللہ کو مانیں گے تو عیب کی نسبت اللہ کی طرف لازم کرنا ہے اللہ کی طرف کس چیز کی نسبت آئے گی کیونکہ افعال شر کی نسبت بھی کس کی طرف کرنا پڑے گی اللہ ان کے خالق ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا اب ضروری ہے اور اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرنا تو صحیح نہیں لہذا وہ کہتے ہیں بندے ہی کوئی افعال کا خالق قرار دے دیا جائے تو اس سے کیا ہوگا اللہ کی طرف عیب کی نسبت کرنا لازم نہیں ہوگا تو افعال افتیاریہ کا خالق بندہ خود ہے وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت جواب دیتے ہیں کہ آپ ایک خرابی سے بچنے کے لئے اس سے بھی بڑی خرابی کے اندر واقع ہو گئے یہ تو اسی طرح ہے بارش سے بچنے کے لئے بھاگے اور پرنالے کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے تو یہ اور بھی کیا یہ تو بڑی خرابی لازم آئی جواب آپ نے کہا بندہ اپنے افعال کا خالق ہے پہلے ہمارے قول کے مطابق تو خالق ایک ہی کون اللہ تعالیہ اور آپ کا قول مان لیا جائے تو ہر بندہ اپنے افعال اختیاریہ کا خالق خود ہے تو دیکھو کروڑوں عربوں خالق ماننا لازم آئے گا تو تعدد آ گیا کس کے اندر خالق کے اندر بڑی خرابی لازم آئی بھئی سمجھ میں آئے تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال اختیاریہ کہ ان کے خالق تو اللہ ہی ہیں البتہ قاسب کون ہے بندہ اور تخلیق کے اندر ان کی تخلیق شر عیب نہیں ہے البتہ قصب شر کیا ہے عیب ہے تخلیق شر عیب نہیں بلکہ کیا ہے قصب شر عیب ہے اور بندہ قصب کرتا ہے وہ عیب ہے اور جو تخلیق اللہ نے کی ہے وہ کوئی عیب نہیں ہے تو کہتے ہیں سواء ان کانا مخلوقا للہ تعالیٰ چاہے وہ افعال مخلوق للہ ہوں اول غیر ہی یا مخلوق ہوں غیر اللہ کے لئے جیسے کہ کس کا مذہب ہے معتزلہ کا مذہب تو چاہے مخلوق ہوں اللہ کے جیسے اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے اول غیر ہی یا غیر کے جیسے کس کا مذہب ہے معتزلہ کا بھئی یا معنیٰ نے اس کو اہل سنت ہی کے مذہب پر رکھیں دونوں صورتوں میں چاہے وہ افعال مخلوق للہ ہوں یا وہ افعال لغیر ہی کس کے لئے ہوں غیر اللہ کے لئے ہوں بطریقے قصب کے بطریقے اب صرف اہل سنت ہی کا مذہب مراد ہوا اور برابر ہے کہ چاہے اس کو وہ صادر ہو مولانا غیر اللہ سے باختیار ہی اس کے اختیار کے ساتھ صادر ہوں کا زاربہ اولہ یا اختیار سے صادر نہ ہوں کا مارضہ و ماتہ بھئی زاربہ ضرب لگائے ایک شخص نے ایک شخص تو یہ اپنے اختیار سے ضرب لگائے گا یا غیر اختیاری طور پر ضرب جاری ہو جائے گی بھئی صادر ہوگی اپنے اختیار سے لگائے گا لیکن ایک شخص مریض ہوتا ہے ایک شخص مریض ہوتا ہے تو یہ مریض ہونا کیا اپنے اختیار سے ہے نہیں یا ایک شخص مرتا ہے تو کیا یہ مرنا اپنے اختیار سے ہے نہیں اپنے اختیار سے مرنا نہیں تو چاہے اس فعل کا صدور اس کے اختیار کے ساتھ ہو جیسے ضربہ ہے یا صدور اختیار سے نہ ہو کا مارضہ و ماتہ فَاقْسَامُ الْحَقِيقَةِ الْعَقْلِيَةِ عَلَى مَا يَشْمُلُهُ تَعْرِیفُ أَرْبَعَةٌ بس حقیقتِ عقلیہ کی اقصام بنابراہ اس کے جس کو تاریف شامل ہے کتنی ہوئی بھئی چار الْاوَلُ مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ وَلَيْعَتِقَادَ جَمْعَعَ اول وہ جو واقع کی بھی مطابق ہو رہے اعتقاد کی بھی مطابق ہو قَوْلِ الْمُؤْمِنِ اَنبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَى جیسے مومن کا کہنا اللہ نے سبزی اگائی وَالثَّانِ مَا يُطَابِقُ الْعَتِقَادَ فَقَدْ اور ثانی وہ ہے جو صرف اعتقاد کے مطابق ہو یعنی واقع کے مطابق نہ ہو نَهُ قَوْلِ الْجَاهِلِي اَنبَتَ الرَّبِعُ الْبَقْلَى جیسے کہ کافر کا کہنا ربیع نے بہار نے سبزی اگائی تو یہ بات اس کے اعتقاد کے تو مطابق ہے لیکن واقع کے مطابق نہیں جاہل کا ترجمہ کافر کے کیے کیونکہ یہ مقابلہ مومن کے آ رہا ہے معلوم ہوا جاہل سے کیا مراد ہے کافر مراد ہے وَالثَّالِسُ وَالثُ تیسری صورت مَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَا فَقَدْ جو صرف واقع کے مطابق ہو اعتقاد کے مطابق قَوْلِ الْمُؤْتَذِلِي جیسے مُوتَذِلِي کہتا ہے لِمَنْ لَا يَعْرِفُ حَالَهُ اس شخص سے جو اس کے حال کو نہیں جانتا دوسرے شخص کو نہیں پتا یہ مُوتَذِلِي ہے اب یہ مُوتَذِلِي اس کو کہتا ہے وَهُوَ يُقْفِيهَا اور اس حال میں کہ یہ اس سے اپنے حال کو کیا کرتا ہے چھپاتا ہے مُوتَذِلِي اسے کہتا ہے خَلَقَ اللَّهُ تَعَلَى الْأَفْعَالَكُلَّهَا اللہ نے پیدا کیا ہے تمام افعال کو تو اب یہ مُوتَذِلَا نَا واقع کے تو مطابق ہے لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں لیکن اس کا ظاہر حال کیا بتلا رہا ہے کہ وہ اس ناغ مَا هُوَ لَهُ کی طرف کا رہے غیر مَا هُوَ لَهُ کی طرف وَهَذَا الْمِثَالُ مَتْرُوْقٌ فِي الْمَتْنِ اور یہ مثال مطروق ہے مطن میں ذکر مطن میں مصنف نے تین مثالیں ذکر کی پہلی اَمْبَتَ اللَّهُ الْبَقْلَا دوسری اَمْبَتَ الرَّبِعُ الْبَقْلَا اور تیسری آگے آ رہی ہے جَاعَا زیدن تین مثالیں چوتھی مثال جو اِواقع کے تو مطابق تھی لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا پڑھنے والوں کے حوالے کر دیا کہ وہ خود بنا سکیں گے وَالرَّابِعُ اور چوتھی صورت مَا لَا يُتَابِقُ الْوَاقِعَا وَالَا لَا يَتِقَادَ جَمِعَا جو نہ واقع کے مطابق اور نہ اعتقاد دونوں کے نَحْو قَوْلِكَ جیسے آپ کا کہنا جَاعَا زَيْدٌ زَيْدٌ آگیا وَأَنْتَ آگے دیکھیں مطن وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِ اور آپ ہی خاص طور پر جانتے ہیں کہ وہ نہیں آیا یعنی سننے والے کو اس بات کا پتہ نہیں جب اس کو پتہ نہیں تو وہ کیا سمجھے گا کہ آپ اسناد ماہوالہو کی طرف کر رہے ہیں یا غیر ماہوالہو کی طرف ظاہر حال سے تو یہی سمجھے گا کہ اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے ماہوالہو کی طرف ہو رہا ہے وَأَنْتَ اَيْوَيْوَيْوَالْحَالُوُ یہاں سے علامت افتادانی نے بتلایا دیا کہ انتا سے پہلے وہ حالیہ ہے اور یہ جملہ کیا بنے گا حال بنے گا حال بنے گا اور حال یہ اَنَّا کا خاصتاً کہ آپ خاص طور پر بھئی خاصتاً کیوں کہا بھئی آپ نے پڑا تھا وہاں جہاں بحث آئی تھی خطبے کے اندر وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ وہاں بحث ہوئی تھی کہ یہ اَسْأَلُو پر اَنَا کو کیوں مقدم کیا اَسْأَلُو کے اندر تو خود اَنَا موجود ہے میں کہتاً اَسْأَلُو اَسْأَلُو کے اندر کیا موجود اَنَا تو پھر اس اَنَا کو مقدم کر کے اَنَا أَسْأَلُو تو یہ انا کو کیوں مقدم کیا تو یہ مولانا اَزْرِبُ کے اندر اَنَا ہے اور یہ اَنَا کیا ہے فائل اور فائل کیا ہوتا ہے مُسْنَد spirituality تو یہ مُسْنَد اليا ہے اور مُسْنَد کیا ہے مولانا اَسْأَلَو مسند علیہ کو مقدم کیا جائے میں اس آنا کو اٹھا کر مقدم کر دیتا ہوں کیا بن گیا آنا حضریبو تو مسند علیہ کو میں نے مقدم کر دیا کس پر مسند فعلی پر مسند کون ہے مولانا فعل ہے تو مسند علیہ کو میں نے مقدم کیا مسند فعلی پر اور اس پر کوئی حرف نفی بھی داخل نہ ہو مولانا یہاں کوئی حرف نفی داخل ہے کوئی حرف نفی بھی داخل نہ ہو تو اس صورت میں یا یہ تاقید کا فائدہ دیتا ہے یا تخصیص کا فائدہ دیتا ہے مسند علیہ کو جب مقدم کیا جائے مسند فعلی پر اور اس پر کوئی حرف نفی بھی داخل نہ ہو تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے تخصیص کا فائدہ دیتا ہے یا تاقید کا فائدہ دیتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے تعالیم کے اندر انتا ضمیر مسند علی کی تھی اس مسند علی کو کیا کر دیا گیا مولانا مسند فعلی پر مقدم کر دیا گیا وَانْتَ تَعْلَمُ تو یہ کس چیز کا فائدہ اور کوئی حرف نفی بھی نہیں تو کس چیز کا فائدہ دے گا تخصیص یا تاقید کا فائدہ دے گا اور یہاں بتلایا کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے خاص طور پر آپ ہی جانتے ہیں انہو لم یجئے کہ وہ زید آیا نہیں سمجھ میں آئی بات بھئی دون المخاطب نہ کہ مخاطب مخاطب نہیں جانتا بھئی اِذْ لَوْ عَلِمَهُ الْمُخَاطَبُ اَيْذَن اگر مخاطب کو بھی اس بات کا پتا ہو کہ زید نہیں آیا لَمَا تَعِيَّنَ قَوْنُهُ حَقِيقَةً تو پھر اس کا حقیقت ہونا متعین لِجَوَاضِ اَنْ يَكُونَ الْمُتَقَلِّ مُقَجَّعَ عَلَى عِلْمَ السَّامِعِ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ قَرِينَةً عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ظَاہِرَهُ اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہا آپ جانتے ہیں کہ زید نہیں آیا میں پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں جَاءَ زَيْدٌ جَاءَ اب بھئی آپ تو جانتے ہیں زید نہیں آیا اور میں پھر آپ کے سامنے کیا کہہ رہا ہوں جَاءَ زَيْدٌ معلوم ہوا آپ کے جاننے کو میں نے قرینہ بطلہ بنا دیا کہ میں نے کلام کے ظاہر کا ارادہ نہیں ہے میرا آپ کو تو پتا ہے زید پھر میں کیا کہہ رہا ہوں جَاءَ زَيْدٌ تو آپ کے اس علم کو میں نے قرینہ بنا دیا کس چیز کا کہ میرا کلام سے ظاہر کا ارادہ نہیں ہے کوئی اور ارادہ ہے سمجھ میں آیا پھر تو ظاہر کا ارادہ ہی نہیں ہے لِجَوَادِ اَنْ يَقُونَ الْمُتَقَلِّمُوا جائز ہونے اس بات کی کہ متقلم جو ہے قَدْ جَعَلَ عِلْمَ السَّامِعِ اس نے تحقیق بنا دیا ہے کس چیز کو سامع کے جاننے کو سامع کا کیا جاننا کہ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِ کہ وہ زید سامع کا یہ جاننا کہ زید نہیں آیا اس کو کیا بنایا ہے قَرِينَةً قَرِينَا بنایا ہے عَلَا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ظاہِرَهُ کہ اس نے اس کلام سے ظاہر کا ارادہ نہیں کیا ظاہر کا ارادہ فَلَا يَقُونُ الْإِسْنَادُ إِلَى مَا هُوَ لَهُ عِنْدَ الْمُتَقَلِّمِ پھر تو اسناد ماہو اللہ کی طرف نہیں ہوا مالا کس کی طرف ہوا آپ کو تو پتا ہے مجیعت کا فیض زہر نے سر انجام اور میں کہہ رہا ہوں جا عزیدن تو اب یہ آپ کے جاننے ہی کو میں نے قرینہ بنا دیا کہ میں اسناد ماہو اللہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف کر رہا ہوں غیر ہے ماہو فَلَا يَقُونُ الْإِسْنَادُ إِلَى مَا هُوَ لَهُ پس اسناد نہیں ہوگا ماہو اللہو کی طرف عِنْدَ الْمُتَقَلِّمِ فِي الظَّاہِرِ متقلم کے نزدیک اس کے ظاہرے حال میں سمجھ میں آیا بھئی بھئی یہاں تک یہ تقریر ہوئی کہ اس کی چار صورتیں ہیں ان چار میں سے تین صاحبِ کتاب نے مطن میں ذکر کی اور چوتھی کتاب مثال کو کیا کر دیا چھوڑ دیا علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا کہ وَحَاذَ الْمِثَالُ مَتْرُوكُنْ فِي اللَّهِ یہ مثال مطن میں مطروق ہے ملہ عبد الحکیم سیالکوٹی ملہ نا بڑے محقق گزرے ہیں بہت بڑے محقق سمجھ میں آیا بڑے محقق ملہ عبد الحکیم سیالکوٹی بھی لکھتے ہیں ان کو اور رمو اللہ عبد الحکیم لاہوری بھی ان کو لکھتے ہیں بڑے محقق گزرے ہیں جن پر بجات اور پرپنجاب کی سرزمین فخر کر سکتی ہے انہوں نے عجیب تقریر کی کہتے ہیں چاروں مثالیں مطن میں ہیں علامت افتازانی فرما رہے ہیں تین دی ہیں تین نہیں چاروں مثالیں مطن میں ہیں کس طرح کہتے ہیں تیسری مثال جو دی یہ دراصل دو مثالیں من جاتی ہیں یہ کتنی قائم مقام ہے دو کے قائم مقام وہ اس طرح کہ تعلیم کا معنی جاننے کے نہ کریں تعلیم کا معنی کریں یقین کے اعتقاد کے عزید آ گیا اچھا کونسی نہیں پھین مولانا کونسی مثال مطن میں نہیں ہے پہلے وہ یاد رکھو ذرا تاکہ پھر بات سمجھ نہ آسان جو واقع کے تو مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو یہ مثال انہوں نے کہا مطن میں نہیں اور یہ جو مثال مطن میں آئی ہے یہ نہ واقع کے مطابق ہے اور نہ اعتقاد کے مطابق ہے اب اس کو ہم مثال بنائیں گے دونوں صورتیں بن جائیں گی واقع اعتقاد کے تو یہ مطابق اعتقاد کے تو مطابق ہے ہی نہیں خلق اللہ تعالی الافعال اکل لہ یہ اعتقاد کے مطابق ہے نہیں جہا عزی دنیا اعتقاد کے مطابق ہے اعتقاد کے مطابق تو اعتقاد کے ساتھ دونوں میں آدمی مطابقت ہے البتہ ایک میں واقع کے بنا دیں گے کہ اس کی واقع کے ساتھ مطابقت ہوگی بھی اور تو یہ دونوں کے کس طرح ترجمہ یوں کرو زید آیا اور خاص طور پر آپ کو یقین ہے کہ زید نہیں آیا تو بتلائیے مولانا آپ کے کسی چیز کے بارے میں یقین کرنے یا نہ کرنے سے اس چیز پر اثر پڑتا ہے آپ کو یقین زید نہیں آیا تو کیا ضروری ہے زید نہ آیا ہو آپ بتلائیے بھئی آپ کو یقین ہے کہ زید نہیں آیا لیکن کیا آپ کے یقین ہونے سے ضروری ہے کہ زید واقع میں بھی نہ آیا ہو بھئی کتنی کلام آپ کرتے ہیں کہ مجھے یقین ہے ایسا ہے لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے مخالف ہوتا ہے تو یقین ہونے سے کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا لازم نہیں تو آپ کو یقین ہے کہ زید نہیں آیا لیکن واقع میں ہو سکتا ہے زید آیا ہو ہو سکتا ہے زید نہ آیا ہو تو دونوں صورتیں آگئیں واقع کے ساتھ مطابقت بھی آگئی ایک کہ ہو سکتا ہے زید آیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ زید نہ آیا ہو تو واقع کے ساتھ کیا جائے آدم مطابقت تو آپ نے کہا جا زید آپ کو یقین ہے کہ زید نہیں آیا ہو سکتا ہے زید آیا ہو تو یہ کونسی صورت بن گئے اعتقاد کے مطابق تو نہیں لیکن واقع کے صورتیں بن جاتی ہیں وَمِنْهُ اَيْمِنَ الْإِسْنَادِ اور اسناد میں سے بعض جو ہیں مجاز اَقْلِيُن مجاز اَقْلِي وَيُسَمَّ مَجَازًا حُکْمِيًا وَمَجَازًا فِي الْإِسْبَاتِ وَإِسْنَادًا مجازیا اور مجاز اَقْلِي کو اور کیا نام ہے بھئی اس کو مجاز حکمی بھی کہتے ہیں مجاز فِي الْإِسْبَات بھی کہتے ہیں اور اسناد مجازی بھی کہتے ہیں وَهُوَ اسناد وَيسْنَادُ الفِعْلِ اَوْ مَعْنَاهُ الْا مُلَابِسِن لَهُ وَيسْنَاد ہے مولانا فیل کا یا مانع فیل کا بھئی میں نے کیا بتلایا تھا اسناد فیل معروف کا کس کی طرف فائل کی طرف ہو تو یہ کیا ہے حقیقتِ اقلیہ اور اسناد فیل مجھول کا کس کی طرف نائب فائل کی طرف ہو یعنی مفہول کی طرف تو یہ کیا ہے حقیقتِ اقلیہ لیکن اگر فائل کی طرف نہ ہو کسی اور کی طرف مثلا زمانے کی طرف مکان کی طرف مصدر کی طرف یا سبب کی طرف تو یہ سارے کیا ہیں یہ مجازے کیونکہ اسناد ماہوالہو کی طرف نہیں اور بلکہ کس کی طرف ہو رہا ہے غیر ماہوالہو کی طرف اور یہ زمانہ مکان یہ سارے فیل کے متعلقات ہیں یہ سارے کیا ہیں فیل کے بھئی فیل کسی زمانے میں ہوگا فیل کسی مکان میں ہوگا اور مصدر تو فیل کا جز ہے وغیرہ تو یہ سارے فیل کے متعلقات ہیں اب مثلا میں کہتا ہوں جاران نہرو نہر کیا ہوئی جاری ہوئی اب نہر جاری ہوتی ہے یا پانی جاری ہوتا ہے پانی جاری ہوتا ہے تو جاران فیل کی نسبت فائل کی طرف یعنی ماں کی طرف نہیں کی بلکہ کس کی طرف کر دی مکان کی طرف پانی جاری ہوتا ہے نہر جاری نہیں ہوتی بلکہ نہر نہر میں پانی کیا ہوتا ہے جا تو نہر کیا ہے اس کا مکان ہے کیا ہے مکان ہے تو میں نے اسناد فائل کی طرف نہیں کیا بلکہ کس کی طرف کر دیا مکان کی طرف کس کی طرف مکان کی طرف کر دیا تو یہ ما ہوا لہو نہیں بلکہ کیا ہے غیر ما ہوا اور یہ فیل کا متعلق ہے یا نہیں مولانا فیل بہنہ کسی مکان میں ہوگا یا غیر مکان میں ہوگا مکان میں ہوگا تو اس نار فائل کی طرف کرنے یا مفعول کی طرف کرنے کے بجائے کسی اور متعلق کی طرف کر دینا یہ کیا ہے مجازِ عقلی ہے دیکھیں مثالیں آ جائیں گے خوب مطن میں وہ اس نار ہے فیل یا معنی فیل کا یا ملابسن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں لہو لہو ایلی الفعلی او معنی ہو حاضر امیر کا مرجع بطلہ دیا کہ لہو میں حاضر امیر کس کو راجع ہے فیل کو یا معنی فیل کو وہ اس نار ہے فیل یا معنی فیل کا کس کی طرح یا ملابسن لہو اس کے کسی متعلق کی طرف ایسا متعلق غیر ما ہوا لہو جو ما ہوا لہو سے غیر ہو ما ہوا لہو سے غیر ہو اے غیر الملابسن لذی ذالک الفعل او معنی مبنی لہو یعنی وہ غیر ہو اس فیل یا معنی فیل کو اس سے جس کے لئے وہ فیل یا معنی فیل کیا ہو اس کی بنا کی گئی ہے فیل یا معنی فیل کی بنا جس کے لئے کی گئی ہے اس کے غیر ہو فیل معروف کی بنا کس کے لئے کی گئی ہے فائل کیلئے اور یہ اس سے غیر ہو فائل نہ ہو اور فیل مجھول کی بنا کس کے لئے کی گئی ہے کس کے لئے مفہول کے لئے اور اس کا اسناد مفہول کی طرف نہ ہو بلکہ کس کی طرف ہو غیر کی طرف یعنی غیر الفائل فی المبنی لیل فائل و غیر المفہول بھی فی المبنی لیل مفہول یعنی غیر فائل کی طرف ہو مبنی لیل فائل میں اور غیر مفہول کی طرف ہو مبنی لیل مفہول میں برابر ہے چاہے کہ وہ غیر غیر وہ واقعے کے اندر اور عند المتقلمی فیض ظاہر